بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کی تصنیف لطیف بستان العارفین کی سریز جاری و ساری ہے آج اس کے درس نمبر چون کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں یہ ان روایات کے بعد جو انتیس احادیث مبارکہ امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر ذکر فرمائی جن پر دین کا اسلام کا انحصار بھی ہے اور یہ دین میں اسلام میں ایک اصول کی حیثیت رکھتی تھی ان کے بعد آج ہے فصلن فی حقیقت الاخلاص والصدق اخلاص اور صدق کی حقیقت کے بارے میں یہ فصل ہے اما الاخلاص اخلاص سے متعلق امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پہلی چیز قرآن کریم سے لیتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ اور یہ صورت البینا کی آیت نمبر پانچ ہے آج اخلاص سے متعلق قرآن کریم کی آیات بینات کی روشنی میں ہم تین چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں گے پہلی چیز مخلص دوسری چیز مخلص اور تیسری چیز اس کے نتیجے میں اللہ کی بارگاہ سے جو نوازشات ہیں ان آیات ہیں وہ کیا ہیں ان کو سمجھنے کے لیے اور ان کو جاننے کے لیے قرآن پاک کے اندر فقط پڑھنے پڑھانے تک اپنے آپ کو محدود کیے بغیر قرآن پاک کی گہرائی اور قرآن پاک میں غوت ازنی کی ضرورت ہے جس طرح علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں قرآن میں ہو غوت ازن اے مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو آتا جدت کردار دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں گر تو میں خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جز با قرآن زیستن قرآن کریم میں جب ہم اخلاص کے معانی اور اخلاص کے مفہوم کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کو سمجھنے سے پہلے ایک نظر امام اللامہ میر سید شریف الجرجانی آپ کی موجم تعریفات میں دوڑانے کی ضرورت ہے آپ اخلاص کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں الاخلاصو فی اللغہ لغت کے اندر اس اخلاص کا معنی یہ ہے ترق کیا جائے یہ اخلاص فی اللغہ ہے اور وفی الاسطلا تخلیص القلب انشائبت الشعب المقدر لسفائحی آپ فرماتے ہیں دل کا خالص ہونا اور دل کے اخلاص کا پایا جانا انشائبت الشعب ہر قسم کی ملاوٹ سے ہر قسم کے دھوکھا سے اور ہر قسم کے شائبہ سے المقدر لسفائحی جو اس کی صفائی کے اندر دندلا ہٹ کو پیدا کرتا ہے جو اس کی صفائی کے اندر کھوٹ اور ملاوٹ کو پیدا کرتا ہے ان چیزوں سے قلب کا صاف ہونا قلب کا پاک ہونا اور قلب کا خالص ہونا یہ اخلاص کے معنی میں آتا ہے اور اب قرآن کریم سے اس بات کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ارشاد باری تعالی ہے فرمایا ہاں خالص اللہ ہی کی بندگی ہے خالص اللہ ہی کے لیے دین ہے اور یہ ہے سورة الزمر آیت نمبر تین جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خالص اور اخلاص کے حقیقی مفہوم کو واضح کیا کہ اخلاص کیا ہے اور اخلاص کس کے لیے ہے اخلاص کے مایارات کیا ہیں اور اخلاص کے مقاصد کیا ہیں فرما فرمایا اللہ اخلاص فقط اور فقط اللہ کے لیے ہے اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے ہیں اور یاد رکھیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بنیادی طور پر دو طریق ذکر کی ہیں ایک مخلص کا اور دوسرا مخلص کا مخلص کا طریق اگر قرآن کریم سے دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَاقیموا وجوحکم اندقل مسجد اور اپنے مو سیدھے کرو ہر نماز کے وقت ودعو ہو اور اس کی عبادت کرو مخلصین لہ الدین نرے خالص اس کے بندے ہو کر یعنی مخلص ہونا یہ بندے کی طرف سے ہے کہ اس کی عبادت میں اخلاص کو پیدا کرے بندہ اپنے مالک کے لئے اپنے خالق کے لئے مخلص بن جائے اور جب بندہ اپنے خالق کے لئے مخلص بن جاتا ہے خلوص کو اختیار کرتا ہے اور خالص ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ اپنی مخلوق میں اس خالص بندے کو چن لیتا ہے مثلا اور یہ آیت مبارکہ صورت آراف کی آیت نمبر انتیس ہے دوسرے مقام پہ مخلص کے مانع کو جاننے کے لئے قرآن کریم کے اندر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں یہ صورت البینا ہے جس کو ابتدان ناچیز نے آیت نمبر پانچ ہے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ اللَّهُ الدِّينَ اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی بندگی کریں نرے اسی پر عقیدہ لاتے ہوئے یعنی خالصتا اس کے لئے بندگی کو اختیار کریں تاعت اور فرمو برداری کو اختیار کریں اور پھر فرمایا ایک طرف کے ہو کر ہر باطل سے پاک ہو کر وَيُقِيمُ الصلاة اور نماز کا قیام بھی مخلص ہو کر کریں وَيُعْتُ الزَّقَاط اور زقاة کی ادائیگی بھی مخلص ہو کر کریں وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَة اور یہی سیدھا دین ہے یہی خالص دین ہے اور یہی سب سے بہتر دین ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب بندہ مخلص ہو جاتا ہے اللہ تبارک وطال اپنے اس بندے کو زمانے کے اندر ممتاز فرما دیتا ہے اللہ تعالی اپنے اس بندے کو زمانے کے اندر چن لیتا ہے اور دوسرے مقام پہ ایک خاص حکمت اشد ضرورت اور اہمیت ہے یہ صورت انہل ہے اور اس کی آیت نمبر چھے سٹھ ہے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْآنَعَامِ لَعِبْرَةً اور بے شک تمہارے لیے چوپائوں میں نگاہ حاصل ہونے کی جگہ ہے سبق حاصل ہونے کی جگہ ہے کیسے ارشاد باری تعالی ہے نسکی کم مِمَّا فِي بُتُو نہیں ہم تمہیں پلاتے ہیں اس چیز میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے مِمْ بَيْنِ فَرْسِمْ وَدَمِنْ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلْشَارِبِينَ فرمایا گوبر اور خون کے بیچ میں خالص دود یعنی ایک طرف خون ہے ایک طرف گوبر ہے اور ان کے درمیان خالص دود ہے اور کس لیے سائغن لِلشَارِبِينَ جو آسانی سے گلے سے نیچے اترتا ہے پینے والوں کے لیے اب دود کو آپ جانتے ہیں جن کو اللہ نے دود کی نعمت سے نوازا ہے اور دود کی دولت سے نوازا ہے اور اس نور سے نوازا ہے یہ جان لیجئے کہ دود کہاں سے آتا ہے ایک طرف گوبر ہے ایک طرف خون ہے تو خون اور گوبر کے درمیان سے اس نور کو کون نکالتا ہے وہ ذات باری تعالی ہے تو گویا اپنے آپ کو ظاہری نجاست سے بھی اور باطنی نجاست سے بھی ظاہری گناہوں سے بھی اور باطنی گناہوں سے بھی خالص کر لینا اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنا یہ خالص ہونا ہے یہ اخلاص ہے یہ خلوس ہے اور جب بندہ اس چیز کو اختیار کرتا ہے جب بندہ اس چیز کو اپناتا ہے تو پھر اللہ تبارک اس بندے کو چن لیتا ہے اور اس بندے کو ممتاز فرما لیتا ہے اور کیسے اس بات کو جاننے کی اشد ضرورت ہے ارشاد باری تعالی ہے یہ صورت سجدہ ہے اور آیت نمبر ہے انتالیس اور چالیس اور اکتالیس اللہ تعالی نے فرمایا یہ شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں قسم اٹھائی بولا اے میرے رب قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا میں انہیں زمین میں بلا دوں گا اور ضرور ضرور میں ان سب کو گمراہ کروں گا راہ راز سے ہٹاؤں گا اغوا کروں گا مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں جو ان میں تیرے مخلص بندے ہیں اب مخلص ہونا یہ بندے کی جانب سے ہے اور مخلص بنانا یہ اللہ کی طرف سے ہے تو مخلص ہونا یہ انسان کی بندے کی اور مسلمان اور مومن کی طرف سے ہے اور ان کو چن لینا یہ خلاق کائنات کی طرف سے ہے ان کا چناؤ یہ اللہ ہے اللہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے چن لیتا ہے اور یہ اس کا بہت بڑا فضل ہے اور اس چناؤ کا نتیجہ کیا ہے گویا مخلص بن جانے کے بعد جس کو اللہ نے چن لیا اور جو مخلص بن گیا اس کا نتیجہ کیا ہے یہ راستہ سیدھا میری طرف آتا ہے یہ اس کے قرب تک پہنچاتا ہے اس کے وصل تک پہنچاتا ہے اس کی رضا اور اس کی خوشنودی تک پہنچاتا ہے گویا مخلص کا نتیجہ اس کی بارگاہ ہے اس کا قرب و وصال ہے اس کی رضا اور اس کی خوشنودی ہے اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ جب آدمی مخلص بنتا ہے تو پھر اس کی بارگاہ کا قرب اور اس کا تکرم ملتا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے مخلص بنتا کب ہے مخلص کی تعریف میں چناؤ کے اندر فضیلت کے اعتبار سے شرف کے اعتبار سے بندے کو جو اس کی رضا ملتی ہے اس کا سبیل کیا ہے اس کا منحج کیا ہے اس کا طریق کیا ہے اس کا راستہ اور اس کا ذریعہ کیا ہے آئیے یہ بات بھی قرآن کریم سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہ پورا تفصیلی واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخ علیہ السلام کا ارشاد باری تعالی ہے فرمایا تحقیق کوشش کی مئی زلیخ صلی اللہ علیہ نے اس کا ارادہ کیا وہم بہا اور یوسف علیہ السلام بھی اس کا ارادہ کرتے لولا ارہ برحان رب بہی اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے لِنَسْرِ فَأَنْحُسُ ہم نے یوں ہی کیا کہ اس سے برائی وَالْفَحْشَا اور بہیائی کو پھیر دیں اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُخْلَصِينَ کہ بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں اب غور کریں کہ مخلص بنتا کیسے ہے اور مخلص کا نساب کیا ہے مخلص کا نساب وہ یہ ہے کہ لَوْ لَا اَرَّا بُرْحَانَ رَبِّهِ اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے تو وہ ضرور ارادہ کرتے جس طرح مائی زلیخہ نے ارادہ کیا اب مخلص کا جو طریق ہے اور چناؤ ہے اور مخلص کا جو منحج ہے اور مخلص کے لیے جو اصول ہے وہ ہے رب کی برہان کو دیکھ لینا اور رب کی برہان کے متعلق علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس برہان سے مراد جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھی وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا چہرہ انور تھا یوسف علیہ السلام نے اس نازق موقع پر جو کچھ دیکھا وہ یعقوب علیہ السلام سامنے کھڑے تھے اور دانت میں اگلی دبا کر اشارہ فرما رہے تھے کہ نبی کے بیٹے ہو ایسا نہ ہو کہ اس سفید چادر پر دبا لگ جائے یہ خزان الرفان کے اندر ذکر کیا گیا اور یہی بات تفسیر نور الرفان کے اندر موجود ہے یہی بات مفتی احمد یار خان نائمی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے ذکر کی کہ اس برہان سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت ہے گویا مخلص بننے کا نساب اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا جو عملی طریق ہے وہ اللہ کے برگو زیدہ بندوں کی زیارت اور ان کا دیدار ہے جس کے نتیجے میں آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر دیتا ہے اور ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اس برہان کے نتیجے میں ایک تو ان سے برائی کو پھیر دیا گیا دوسرا بہیائی کو پھیر دیا گیا اور تیسرا انہیں اپنے بندوں میں مخلص لوگوں کے اندر شامل کر لیا گیا تو مخلص لوگوں میں شامل ہونے کا نساب برائی سے بچنے کا نساب اور بہیائی سے بچنے کا نساب اللہ کے محبوب بندوں کی زیارت ہے ان کی جلوہ گری ہے ان کا دیدار ہے اور ان کا برہان بن کر آنا ہے جس طرح اللہ نے قرآن پاک میں حضور علیہ صلی اللہ کے لئے فرمایا تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی دلیل تمہارے عظیم پروردگار کی طرف سے ایک واضح برہان بن کر حضور رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گویا حضور کا وجود مسعود گناہوں سے بچنے کا بہیائی اور برائی سے بچنے کا ایک ذریعہ جہاں پہ ہے وہاں پر اس کے مخلص بندوں میں شامل ہونے کا ایک طریق عمل بھی ہے اسی طرح اولیاء کاملین صوفیاء کرام جن کا چہرہ تکنا بندے کو اللہ کی اور اس کے انوار تجلیات کے مشہدے کی دلیل ہے فرمایا اللہ کے بندوں کی نشانی اور علامت یہ ہے جو سب سے عظیم لوگ ہیں فرمایا جن کو تکنے سے بندے کو اللہ یاد آجاتا ہے تو اخلاص عبادت کے اندر عمل کے اندر اخلاص نیت کے اندر اس کے لیے شرط ہے کہ کسی مرد کامل کی صحبت اختیار کی جائے تب بندے کے وجود میں اخلاص پیدا ہوتا ہے اور تب بندہ مخلص نکل کر مخلص بنتا ہے جس کو پروردگار عالم چن لیتا ہے تو قرآن کریم سے اخلاص کا مفہوم یہ نکلا کہ اس بندے کو اللہ کا قرب اور اس کا وصال نصیب ہوتا ہے اور گناہوں سے وہ محفوظ ہوتا ہے جو اس کے بندوں سے اپنا رشتناتہ استوار کر لیتا ہے بہت شکریہ